اسلام علیکم میں ہوں کیسر ملک آپ لوگ کے ساتھ سیروینگ اینڈ جنین ڈیزائننگ انفرمشن کے پلیٹ فارم سے آج میں آپ کو سوکی اسی ایکس ون زیرو سیون کے بارے میں بتاؤں گا اس کے بیسکلی فنکشنز اور اس کا آور ویو کے بارے میں بتاؤں گا آپ کو اور مزید اسی نی ویڈیو کے ساتھ ریلیٹڈ آپ کو میں آگے فیلڈ ورک کے بارے میں اگلی دوسری ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا تو ہمارے ساتھ رہیے اور اگر ہمارا چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں تاکہ آپ کو ہماری اپ ڈیٹ ساری ملتی رہے یہ اسی ایکس یہ اس کا آریزنٹل لاک اور یہ اس کا سلو مشن ہے آریزنٹل لاک آپ لاک کر کھولیں گے تو یہ آپ کا پورا موف کرے گا اور لاک کر کے سلو مشن کے ذریعے آپ اپنا کام بہت ہی ایزی طریقے کے ساتھ اس کو آپ کر سکتے ہیں یہ اس کا ویٹیکل لاک ہے اس کو لاک کر دیں گے تو یہ آپ کا آئی وین بند ہو جائے گا کھولیں گے تو یہ آپ کا اڈاؤنٹ کے دور پر یہ آپ کا چلنج ہو جائے گا لاک کریں اور یہ اس کا آگے اسی طرح سلو مشن ہے اور اس کے سلو مشن کے ذریعے آپ اپنا سارا کام بہت آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں یہ اس کا آئی وین یہ لائن آف کالیمیشنز کے بارے میں درگ کرنے اور لائٹ کرنے کے بارے میں آپ کی نظر کے ساتھ سے آپ اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں یہ اس کا فوکسنگ ہے اور اس کو پلس منس آپ کر کے اور اس کی آپ فوکسنگ بہت ہی اسی طریقے سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں یہ اس کا پورا پیپیرڈ ہے اور یہ سب سے یہ دیکھیں گے سینٹرنگ کے لیے اس کی اس کا بھی وہی میتھڈ جو آپ اپر سے یہ اس کی فوکسنگ ہے اگر آپ کو پوائنٹ نظر نہیں آرہا اور یہ اس کے لائن آف کالیمیشن کے لیے جو سینٹر پوائنٹ کے اندر یہ لائنز ہوتی ہیں ان کو ڈارک اور لائٹ کرنے کے لیے یہ اس کا بیٹری پینل ہے یہ آپ اس کو پریس کر کے آپ اٹھائیں گے یہ اس کے میں بیٹری لگی یہ آپ اس کو مجھے سے پوش کریں گے اور یہ آپ کی بیٹری باہر آ جائے گی یہ اس کا پینل اور اس کو بیٹری کو لگانے کے لیے طریقہ کار وہی لگانے یہ باہر نکل آئے گی بیٹری اور اس کو آپ نے اس ہی طریقے سے اوپر کر کے اور نیچے کو پریس کرنے اور یہ اس نے لاک بھی ہو جانا ہے اور اس نے فکس بھی ہو جائے اپنے پینل کے اندر تو زور زبرستی آپ نے بلکل بھی نہیں کرنے اس کے ساتھ اس کو لاک کر دیں یہ باگ ہو جاتا ہے اس کا یہ اس کا ڈیٹا کیبل کا پورٹ ہے جس ڈیٹا کیبل کے ذریعے آپ ادھر سے ڈیٹا پرو لنک اور سوکیہ لنک کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں یہ اس کا ایڈیشنر فیچرز اس پی والا ڈیٹا کیبل کے مقابلے میں یہ بہت ایزی اور سافٹ ہے اس کی میں مزید ویڈیو آپ کو بہتا چاہتا ہوں چکہ اپنے پیچھلی ویڈیو میں کہ آپ کیسے اس کے سریعے ڈیٹا ٹراسفر کر سکتے ہیں یہ اس کا سینٹر ببل اس کی مدد سے آپ اس کو سائٹ کر سکتے ہیں اور پریزم کے اوپر سٹینڈ کے اوپر رکھ کے آپ نے اس کو سینٹرنگ کر لینا ہے اس کی یہ اس کا اوپر ٹارگٹ ریج ہے اس کو آپ نے ادھر سے دیکھ کے اور اپنا پریزم راڈ آپ نے ادھر سیٹ کر کے اور ہر ہیٹر لک کر کے اس کو ایڈجسٹ کر لینا ہے اس کی مدد سے آپ دیکھیں گے آپ کو نظر آئے گا اور یہ اس کو لاک کرنے کے بعد آپ اس کو سلو مشن کے ذریعے آپ اس کو موو کرا کے آپ سائٹ کر لیں گے یہ اس کو اوپر والا فریم ہے یہ الادہ ہو جاتا ہے اس کو آپ کھولیں گے تو یہ آپ کا پورا سیٹ اپ یہ اس سے الادہ ہو جائے گا آئے ہیں آپ انسٹومنٹ کو آن کر رہے ہیں دیکھیں یہ اس پورا والے بٹن سے آپ اس کو آن کر لیں یہ آپ کو دیکھیں یہ ٹلٹ کے بارے ہوں بتا رہی ہے لائٹ اس کی میں آن کر دیتا ہوں تاکہ یہ واضح نظر آئے مجھے یہ اس کے ٹلٹ آپ سینٹرنگ کرنے کے بعد سکروز کی مددس کے ساتھ بہت ہی ناروالی انداز میں اور برابر مقدار میں اس کو آپ گھمائیں گے اور اس کو آپ ایجسٹ کر لیں گے مبل کو آپ نے بلکل ضروری ضرور کرنا ہے اس کو یہ ایکس اور وائی ٹیلٹ کو آپ نے بلکل ضرور کرنا ہے یہ تین مبلز آپ کے پاس نظر آ رہے ہیں سینٹر ببل اور دو اس کے سائیڈز والے ہارزنٹل اور ویٹیکلز یا آپ نے بلکل سکروز کی مدد سے اس کو ایسا ایسا سیٹ کر کے اور مکمل طور پر اس کو آپ نے ضرور کرنا ہے اس کو اوکی کر دیں اور آگے یہ اس کا پریزم یہ دیکھیں یہ اس کے بیچ میں گلاسز ہیں یہ راڈ کے اوپر میں نے کھڑا کیا ہوا اس کے ضرور میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں مکمل طور پر اور اس کے ذریعے روڈ سیشن لیڈنگ لیتا ہے یہ اس کا ببل راڈ کے ساتھ یہ ببل آپ ضرور کر کے رکھیں یہ تو آپ کو بہت ہی ایکویسی کے ساتھ یہ کام دے گا اور یہ اس کے آپ ایروز دیکھ رہے ہیں یہ ان ایروز کو ہارزنٹل طور پر ہارزنٹل لینڈ آف کارلی مشن کو آپ نے بلکل اس کے ساتھ زیرو زیرو کر رہے ہیں عدد سے اور اسی طریقے کے ساتھ آپ نے ورٹیکل لینڈس آف کارلی مشن کو بھی آپ نے زیرو زیرو کر کے اس کو مکمل سینٹر کر لینا ہے نیچے آپ کا راڈ ببل ہونا چاہیے اور اوپر آپ نے ان ٹارگیٹس کی مدد سے آپ نے پرزن کو بھی زیرو زیرو کر لینا ہے یہ دیکھیں یہ ببل اس کا بے شک آپ اس کو ہلپر کے ساتھ کام کر رہے ہیں یا راڈ کے ساتھ یہ آپ کا ببل بلکل زیرو زیرو ہونا چاہیے اور یہ نیچے آپ اس کا پن پوائنٹ دیکھ رہے ہیں ادھر سے آپ نے پوائنٹ کو زیرو زیرو کرنا ہے زیرو زیرو کرنے کے بعد آپ نے لین آف کارلی مشن کو ورٹیکل کو آپ نے موو کراتے ہوئے اوپر لاکے ان پوائنٹس کو پر سیٹ کر کے اور کلک کر کے ریڈن پوائنٹ آئے ہم اس کے بیسک فنکشنز کی طرف چلتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کا کی پیڈ ہے یہ آپ کو سیڈ پر نظر آ رہا ہے سارا اس میں نیمریکل نمبرز بھی ہیں آپ کو اور الفہ بیٹس بھی نظر آ رہے ہیں یہ ساتھ آپ کا لائٹ پاور اور سٹار بیٹر پلاس مینس یہ ہے آپ کے ایروزن کی مطلب سے آپ سب کو پوائنٹس کو اور فگرز کو آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں یہ انٹر کا بیٹرن ہے اس کے اندر اور یہ اس کے اندر مختلف پیجز اور اس کے مینیوز ہیں یہ بیک سائیڈ والا بٹن اور یہ شفٹ والا اور یہ ساتھ اس کے فنکشنز والا اور اس کے اندر آپ کے لئے کریں گے دیکھیں یہ پیج نمبر ون آپ کو سائیڈ پر نظر آ رہا ہے اور اس کے اندر مینیوز اور پیج نمبر تری یہ سائیڈ پر آپ کو نظر آ رہا ہے مل ام آف سیڈ پی ون یا مینیوز کو کلک کرتے جائیں گے جو آپ نے سیٹنگ ادر کی ہوئی ہے اس کے ساپ سے یا آپ کا پیجز آپ کو ادھر بتائے گا پی ون پی ٹو اور پی ٹری کے اندر باقی ہے اس کے اندر آپ کو سٹارٹ میں حوز ایسٹری ڈسٹنس ویٹیکل اینگل اور ہرزنٹل ڈسٹنس پر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ابزر والا کالم ہے یہ پی سی ریزم کانسٹنٹ اور پی پی ایم اور یہ سروڈ ڈسٹنس یہ آپ کا ویٹیکل اینگل اور یہ آپ کا ہرزنٹل اینگل جب آپ آن کریں گے تو یہ چیز آپ کے پاس سامنے اپن ہو جائے گی اور اب چلتے ہیں اس کے مزید فنکشنز کی طرف جو کہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ اس کی پیجز کو آپ کیسے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں یہ کدھ سے جا کے اس کی سیٹنگ آپ نے کر لیے چلتے ہیں اس کے مین مینیوز کے اندر یہ دیکھیں یہ آپ کو مین مینو کے اندر سی ایکس 107 ریکارڈ پوائنٹس 8201 سیریل لمبر اس کا اور اس کا ورجن اور جابز آپ کو بتا رہا ہے اس میں ابزرویشن کا کالمز آپ کے پاس ہے یو ایس وی ڈیٹا اور کانفرگیشن اس کے اندر آپ نے مین سیٹنگ کرنی ہے اس کی فنکشنز اور اس کے بارے بتاتے ہیں میں اوپر چلتا ہوں اس کو تو دیکھیں یہ سب سے اوپر آپ کو پاس اوزرویشن کنڈیشن کے بارے میں بتا رہا ہے اس کو آپ سیلیک کرتے ہیں اس کے اندر آپ کا ڈیسٹنس موڈ ہے اس ڈیسٹنس کا مطلب سلوپ ڈیسٹنس ہے آپ ایرو کی مدد سے اس کو آپ چینج کر سکتے ہیں آپ ادرس کریں گے آپ اس کو ڈیسٹنس اور ویٹیگل ڈیسٹنس کے اندر جس درمی جو بھی آپ اس کے اندر پوائنٹ رکھنا چاہتے ہیں اس کو آپ مین وینڈو کے اندر آپ اس کو سیلیک کر سکتے ہیں اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہریزنٹل ڈیسٹنس آپ سے اپشن پوچھ رہا ہے گراؤنس گریڈ کے بارے میں جس حساب میں آپ نے کام کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد یہ اٹیل کاریکشن ہے یس ہریزنٹل اور ویٹیکل دونوں کی دونوں کی آپ رکھ لیں آپ اس کو آف کر سکتے ہیں آپ کی بیٹری کو تھوڑکا سیونگ ہو جاتی ہے اس کے اندر اس کے اندر سکرین اور سی لیول بغیرہ جو ہیں باقی اس کے اندر یہ آجائیں ویٹیکل اوبزرویشن کے اندر زینت اس کو آپ چینج کر سکتے ہیں اس کا نام آپ چینج کر سکتے ہیں ایر اس کے مطب سے دوسرے نمبر پہ یہ آپ کا کوائنٹس پوچھ رہا ہے کہ آپ اس کے آلفابیٹک سیٹنگ اٹھن ای ای آز رکھنا چاہتے ہیں یا ای این آز جو آپ کے پاس جس کی صورتinction آپ کے پاس موجود ہیں اس کے آب سیٹنگ ادھر سے آپ اس کی چینج کر کے آپ اس کو کر سکتے ہیں اینگل ایکوریسی اس کے بعد شیٹ موڈ یہ اٹھ رہے gems ہوتیں ان کو آپ لینے دیں ان کو بہت ہی میجر جگہ بھی ضرورت آتی ان کو چیز کرنے کی اس کے بعد دوسرے نمبر پہ انسٹرمنٹ کو انگیوہیشن ہے اس کو آپ دیکھیں اس کے اندر ہم سائٹنگ کو چیک کرتے ہیں اس کے اندر پاور آف تیس منٹ کی آپ کو بتا رہا ہے کہ اگر آپ انسٹرمنٹ یوز نہیں کرتے تو تیس منٹ کا ندر یہ بند ہو جائے گا اس کے بعد کسی نمبر پہ آپ آجائیں اس کے انسٹرمنٹ کانسٹرنٹ کے بارے میں مزید ویوٹیلٹ کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہے کولیمیشنز کی لینس کے بارے میں اور ہرزنٹل آنگل اور ہرزنٹل آنگل کے بارے میں یہ آپ کو بتا رہا ہے اس کے بعد یہ قائم سیٹ اپ ہے یہ بسیکلی ڈیٹا ٹرانسٹر کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے جو سائٹنگ آپ نے سوکھیا پرو لینک یا سوکھیا کے پروگرام کے اندر جب آپ اس کو ڈیٹا کو ٹرانسٹر کرتے ہیں تو اس کی سائٹنگ اور اس پروگرام کی سائٹنگ سیم جو سیم ہونے چاہیے یہ اس کے بسیکلی یہ فنکشنی یوز ہوتا ہے اس کے بعد یونٹس ہیں مین اس کا ایٹمز یونٹس کے آپ کلک کرتے ہیں اور اس کے اندر سب سے پہلا ٹمپٹرچر سانٹر گریڈ میں یا فارن ہائٹس میں آپ جس جو آپ کو سوٹ کرتے ہیں اس میں آپ راکھ لیں اور اس کے بعد نیچے ڈگریز اینگل ڈگری میں یا گون میں اور اس کے بعد اسی طریقے سے ڈیسنس آپ کا میٹرس کے اندر فیٹس کے اندر انٹرس کے اندر یہ آپ اس کی ساری سائٹنگ ادھر سے آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں جو بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں جس میتھڈ کے اندر آپ فیٹس کے اندر یو ایس فیٹس کے اندر ادھر سے آپ اس کی مکمل سیٹنگ چینج کر سکتے ہیں اس میں تین آپشن ہے میٹر ویٹ اور انچیز ادھر سے آپ ایک آجائے اور یونٹ کے بعد کی فنکشنز ہیں جو پیجز اس کے بنے ہوئے تین پیجز اس کی مین فنکشنز کا یہ ٹھیکہ کار ہے ڈیفائن یہ دیکھیں یہ سب سے پہلا پیج میں میرے ساتھ مین سلوپ ہریزنٹل ورٹیکل ڈیسنس ڈیرو سیٹ اور کوارڈنیٹس دوسرے نمبر میں مینی اور ٹیلٹ ہریزنٹل سیٹ ای ڈی ای ایم یہ ان پوائنٹس کو میں اپنی ورکنگ کے ساتھ سے ادھر سے آکے میں چینج کر سکتا ہوں اس کو جو بھی میرا فرنڈ پیج پیج نمبر ون کے اوپر جو میں رکھنا چاہتا ہوں اور ٹو کے اندر اور ٹی کے اندر اپنے ورکنگ کے سات آپ سے میں اس کو ادھر آکے چینج کر سکتا ہوں یہ باقی اس کے نامل فنکشن ہیں یہ ساتھ اس کے آگلا اپشن آپ کو چینج پاسوارڈ کو نظر آ رہا ہے اس کے اندر آپ پاسوارڈ اپنا دے سکتے ہیں انسٹومنٹ کا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا انسٹومنٹ مسیوز نہ ہو اس کے اندر آپ پاسوارڈ دے کے پروٹیک کر سکتے ہیں یہ ڈیٹ آئین ٹائم والا اپشن اس کے اندر آپ سلیک کر کے ڈیٹ اور ٹائم کو سیٹ کر سکتے ہیں یہ اس کے بسیکلی سیٹنگ اس میں یو ایس بی بار کر رہا ہے ڈیٹا میں ہے پچھلی ویڈیو میں میں آپ کو پرریڈیڈل کے ساتھ کے ورکنگ باریوں بتا چکا ہوں یہ اس کے اندر ڈیٹا ہے جب آپ اس کے سیٹنگ کرتے ہیں پوائنٹ کو سیف کرتے ہیں تو جاب سلیک کرتے ہیں سب سے پہلے اس کے اندر جاب سکتے ہیں آپ نے انٹر کر کے اس کو سلیک کر لینی ہے جاب جس آپ اپنا کام کر سکتے ہیں سب سے اپر آپشن ہے جاب سیلیکشن اس کو کلک کریں گے جس ورکنگ کے ساتھ سے آپ سیلیک کرنا چاہتے ہیں اگر آپ جاب نمبر وان ہے اس قدر آپ اپنا نام دے سکتے ہیں ورکنگ کا اس کو چینج کر سکتے ہیں اس کے اندر مزید یہ دیکھیں یہ میرے پاس سیو ہوئے پوائنٹ اور دوسری نمبر پر جاب ڈیٹیلز ہے اس کی جاب ڈیٹیل کے اندر آپ جاب نائم اپنا چینج کر سکتے ہیں اور اس میں سے سکیل فیکٹر آ رہا ہے اس سکیل فیکٹر کو آپ جو آپ کے ڈرین کے اندر ٹریورس پوائنٹ کے اندر اس سکیل فیکٹر لگا ہوا ہے تو آپ اس کو پوائنٹ اس سکیل فیکٹر کو اس جگہ سے جا کے چینج کر سکتے ہیں تاکہ آپ ورکنگ کے دوران کسی قسم کی پرابلم کا آپ کے سامان نہ کرنا پڑے کافی سارے پروجیکٹ ہوتے ہیں اس سکیل فیکٹر کے ساتھ سے اس کے بعد جاب ڈیٹیشن ہے جو آپ کے ایکسپائر ہوگی جو آپ نے دیٹا سیف کر دی ہے اس کو ضرورت نہیں ہے تو آپ ادر سے آکے اس کو ڈیٹ کر کے اس کو آپ کلیر کر سکتے ہیں یہ اس سوڑنے کے اپشن سے اس کے بعد آگے کامس اوٹپوٹ ہے یہ میں پچھلے دورانگر پہر آپ کو بتا چکھوں یہ اس سیٹنگ اس کے مکمبل سیٹ اپ کے بارے میں یہ سیٹ اپ بسکلی یوز ہوتا ہے سوپسوئر کے لیے ڈیٹا میں ٹرانسفر کر دی ہے آج کے لیے اس پی کا ٹرم اور اس پی کو یوز ہوتا ہے یہ جاب نمبر ون کی آپ کو ڈیٹیل بتا رہا ہے کہ کین کوائڈنیٹس انپورٹ ڈیوٹیشن اور یہ در آکے آپ اپنے پوائنٹس جو آپ نے پیڑے ہیں ان کو آپ ویو کر سکتے ہیں سرچ بھی کر سکتے ہیں اور ویو بھی کر سکتے ہیں پہلا پوائنٹ آپ کا پہنچ سکتا ہے اور لاسٹ پوائنٹ آپ کا پہنچ سکتے ہیں اور اس کے اندر آپ سرچ کر کے کوئی بھی پوائنٹ نمبر جو آپ آپ نے لاسٹ آنپ آپ سرچ کرنا چاہتے ہیں آپ سرچ کر کے اور دس سوکے کر اس کو ویو کر سکتے ہیں لیک آجائے یہ کلیر اور یہ چلائے چلتے ہیں اس کے مین مینیو کی طرف بسکلی اس کے بارے میں ڈسکس کر لیتے ہیں اگر آپ نے ہمارا چینل نہیں سبسکرائیب کیا تو ضرور کر لیں اور ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں اگر پسند آتی یاد دیکھیں یہ پیج ون آپ کا پاس آرہا ہے اس کی سیٹنگ آپ بسکلی چینج کر سکتے ہیں پی ٹو اور پی تھری یہ ورکنگ کے ساتھ ساری سیٹنگز ہوتی ہیں جو انسا آپ برکن ٹاپو گرافی کر رہے ہیں آپ ایم ایل ایم لیورز پاڑ رہے ہیں جو آپ اس کے اندر سے جا کے کنفیگریشن کے اندر جا کے اس کی سیٹنگ پوری چینج کر سکتے ہیں ایک منس کے اول چینج کیا تھا فیٹس والا وہ آپ کو سکس مارڈ وان لائن فیٹس پہ نظر آ رہا ہے چلتے ہیں اب اس کے مین مینیو کے بار متعلق دسکس کرتے ہیں میرے مینیو کو بتاتے ہیں آپ کو پی ٹو کے اندر یہ دیکھیں مینیو کا آپشن میرے پاس ہے اس کے اندر مینیو کے اندر میرے پاس سب سے نمبر ون کوارڈنیٹس والاپشن آپ کے نظر آ رہے اس کے بات ایرو نیچے ایرو کر کے آپ ایس او سیٹنگ آف ڈیوٹا اس کے بات آف سیٹ کی کمانڈ اس کے اندر اس کے آری ایم ریسکشن ایریہ کلکولیشن ایس او لائن ایس او آرک پی پورجیکٹ پی ٹو ٹو لائن یہ اس کے منیوز سب منیوز ہیں یہ انٹرسیکشن اور آفشن ہے اس کے ساتھ ٹرائیویرس ہے روڈ اور کراس سیکشن کے میتھڈ کے بارے ابھی ہم اس بارے میں آپ کو دو پوائنٹس کے بارے بتائیں گے اس کے اندر تین پوائنٹس کے بارے میں کوائنٹ سیٹنگ آف اور آف سیٹ کے مطلق باقی مزید آپ کو پوری ڈیٹیل اس کی فیلڈ بار دیکھیں آپ کوائنٹس کے اندر آتے ہیں یہ او سی 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 او آپ پاس آفزر ویشن کا اور تیسے انٹر کر دیتا ہوں یہ اس کا تریقہ کار ہے کی پیٹ کی مدد سے آپ اس کو انٹر کر دیں پہلے اسٹنگ کر دیں اس کے بعد ناردنگ کر دیں اس کی سی ٹھنگ آپ چینج کرنا چاہیں ناردنگ اسٹنگ اور ایلیویشن کے طور پر ایلیویشن ایلیویشن آپ ایلیویشن نشان دکھاتا ہوں یہ ادھر تک آپ کا پاس یہ آپ کو نشان نظر آ رہا ہے ادھر تک آپ نے میجرنگ ٹیپ کے ساتھ جو آپ کی ہائٹ آتی یہ وہ آپ نے اس کے اندر انٹر کر دیں جو آپ کی ہائٹ اس کے ذریعے یہ آپ کو ایلیویشن پلیڈ کر کے آپ کو اس ٹیشن کے ذریعے جو آپ نے زی کے دی ہے اپنے نیکس پوائنٹ کے آپ کو صندق دے گا یہ آپ کا سی ڈی آپ کو پوائنٹ ٹائپ اس کے بعد آتے ہیں چلتے ہیں اس کو نیکس کر دیں اور یہ بھی اس کے بیرنگ کے بارے میں ادھر آپ اس کی بیرنگ ہو جائے گا اس کے بیک سائیڈ کوائنٹ کی طرف بیرنگ کے بعد آپ بیک سائیڈ اینی ای افشن آپ کلک کر دیں تو آپ کے پاس ادھر اوپر ای بی ای 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 ادھر کے پاس جو بیک اس ٹیشن جو ای اپنے 25.00.00 ای 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 اکی کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے ای 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 فیٹ ڈگری کی آ رہی ہے آخر میں آپ کے پاس نیچے وہ بتا رہا ہے آپ کو یس اور نو کے بارے میں آپ نے پریزم کو اٹم پہ جس کا میں نے پریزم والی ویڈیو پہ بتایا تھا آپ کو آپ نے باٹن پہ سیلیکٹ کر کے اور ادھر سے آپ نے اس کو یس کر دینا ہے آپ نے پریزم کا پوائنٹ پن پوائنٹ لینا ہے کا باٹن والا اس کو کر کے ادھر سے آپ نے یس کرنا ہے اور بلکل کسی قسم کو اس میں پرابلم لو یس کرنے کے بعد آپ کا یہ اسٹیمنٹ ابھی بیرنگ کے ساتھ سے سیٹ ہو گئے ابھی آپ نے اس کو کوائنٹ چیک کرنے کے لیے مینز والے بیٹن کو اپنے کلک کر دینا ہے آپ کلک کریں گے تو جہدر آپ کے پاس بیک سائیڈ کو اوپر جو پوائنٹ آپ کو نظر آ رہا ہوگا جہدر آپ نے پریزم اپنا سیٹ کیا ہوگا اس کے کوائنٹ یہ آپ کو ادھر ریٹ کر دے گا وہ آپ نے وہ کوائنٹ آپ نے اپنے اسٹیشن لیٹر کی کوائنٹ کے ساتھ سے میچ کر لینے اور اگر اس کے اندر آپ کو کوئی فرق اور کسی کسی پرابلم نظر آتی ہے تو اس کو آپ دوبارہ آپ اس کو بیک کریں گے اسٹیمنٹ کو ان پوائنٹ کا اندر آپ کو فرق نہیں آنا چاہیے بہت ہی مائنر سا فرق ہونا چاہیے میلی میٹرز کے اندر تاکہ آپ کے کام کے اندر آگے ایزی ہو یہ بیسکلی آپ کا مین فنکشن سے اگر اس کے اندر آپ نے غلطی کر لی تو آگے آپ کو کوئی پرابلمز فیس کرنے کا سامنا کر سکتا کرنا پڑ سکتا ہے یا مینز والے بٹن کو آپ کلک کرتے جائیں گے یہ آٹو والے بٹن ہے آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کا ریکارڈ ہو جائے گا یہ آپ نے میں نیکس سیڈیو بتاؤں گا ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری مزید آپ ڈیٹس ساری ملتی رہے کوائیڈنیٹس انٹر کرنے کے بعد آپ انسٹومنٹ کو بیک کریں گے بیک کرنے کے لیے آپ بیک اسٹیشن کو اوپر جو آگا پریزم راڈز آپ نے کھڑا کیا ہے اس کو آپ اس اس کو آپ انسٹومنٹ کے ساتھ ضروری ضرور کریں گے اور سیٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں آپ کو پاس اوپر بیرنگ آپ کو وہ دہ رہا ہے زیڈ ہے اور ایچ اوپر چار 54 ڈگری 35 مینٹس اور 10 سیکنڈ اور نیچے آپ کے پاس option آرہا ہے یس اور نو کا اپشن آرہا ہے آپ نے یس کو پریز کرنے آپ یس کو پریز کریں گے تو آپ کا انسٹومنٹ کوارڈنیٹس کے ساتھ آپ سے اور بیرنگ کے ساتھ سے یہ اب سیٹ ہو گیا ہے آپ کا جو کوارڈنیٹس ہیں اس کے اندر آپ آگئے آپ جا کے آپ اپنا لی آؤٹس اور ٹاپو گرافی وغیرہ جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ ابزرویشن کو آپ دوبارہ ابزرویشن کر گئے اس کے بیک سیٹ کے کوارڈنیٹ دوبارہ چیک کر لیں کہ اس میں اگر کمی بیشی ہے تو اس کو آپ دور کر سکیں اندر یہ کیونکہ یہ آپ کے بیک پوائنٹ ہے اور آپ کے ساتھ آپ نے دس ہی ورکم سٹارٹ کر دی ہے دیکھیں یہ مینز کو آپ کلک کر دیں دس سے اور یہ آپ کا کوارڈنیٹس بیک سیٹ کے سیشن کے وہ ریڈ کر لے گئے یہ دیکھیں اس میں ریڈ کی ہے اوٹس کے اوپر کہ آپ لیوٹ کیسے کرتے ہیں وہ آپ کو کر کے بتاتے ہیں اس پریزم کو سیٹ کرنے کے بعد اگلا سٹیپ آپ اپنے کوارڈنیٹ کیسے ریڈ کرنے ہیں کوارڈنیٹ ریڈ کرنے کے لیے آپ اپنے پریزم راڈز کو اپنے مطروعہ پوائنٹ کے اوپر رکھیں اور رکھنے کے بعد اس کو ببل کرنے کے بعد اسٹرمنٹ کو سیٹ کر لیں اس پریزم کے اوپر مکمل طریقے سے راڈ آپ کا بلکل ببل ہونا چاہیے اور اس میں کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے کرنے کے بعد آپ مینز کو کلک کر دیں رہی ہے اس نے کوارڈنیٹ آپ کا ریڈ کر لی آپ ان کوارڈنیٹ کو نوٹ کر لیں نوٹ کرنے اور اسی طرح آپ مینز کرتے جائیں گے اور یہ آپ کو کوارڈنیٹ دیتے جائے گا اگر آپ نے اس کو سیف کرنا ہے تو وہ آٹو کے بلکن کو پر کلک کریں گے میں آپ کو اگلا پوائنٹ آپ کو دکھاتا ہوں پھر میں نے نیکس پوائنٹ کو مروف کی ہے یہ ٹاپو گرافی کرنے آپ نے یا آپ نے کوئی کوارڈنیٹ ٹیٹ کرنے اس کے لیے یہ میتھرڈ یوز ہوئے گا مینز والا کو آپ کلک کریں گے اور آپ نے سیف نہیں کرنے تو آپ یہ کوارڈنیٹس جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یا آپ نے بک کے اندر آپ نوٹ کر لیں مینز کو آپ کلک کرتا جائیں گے اور وہ ابزرف کرتا جائے گا اور کوارڈنیٹس آپ کو نیز ایڈ تینے چیزوں آپ کو وہ دیتا جائے گا یہ ہے یہ نیکس پوائنٹ اسی طریقے سے آپ ٹاپو گرافی اپنی کر سکتے ہیں اور آپ نے پوائنٹس جو جو آپ کو ریکوارمنٹ ہے وہ آپ یہ سارے ریڈ کر سکتے ہیں پریزم کے ساتھ سنگل پریزم کے ساتھ یہ نیکس پوائنٹ آگیا ہمارا دیکھیں چار پوائنٹس میں نے آپ کو یہ ادھر ریڈ کر کے پتائے کہ آپ کیسے پوائنٹس کو ریڈ کریں گے اور ابھی نیکس سٹیپ میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اس کو سیف کیسے کریں گے یہ پریزم کا پریریو دیکھیں یہ راڈ کے ساتھ سٹینڈ کے ساتھ راڈ کو گوبل کر کے اور مکمل طور پر اس کو زیری زیو کر کے آپ اس کی ریڈنگز لیں گی جتنی بھی لیں گے پارنٹس کو ریڈ کرنے کے بعد اگلا سٹیپ آپ کر کے آپ اس پوائنٹ کو سیف کیسے کریں گے اس کے بارے میں ہمیں آپ کو سٹارٹ ویڈیو کی سٹارٹ میں اسی چپٹر کے سٹارٹ میں آپ کو بتاتا چکا ہوں کہ آپ جابس کیسے بنائیں گے اس کے بعد اگر آپ اس کو آٹو سیف کرنا چاہتے ہیں انہی جابس کے اندر تو اس کے لیے ایک آپشن اس کا میجرمنٹ کہتا ہے جس کو آپ پارنٹ لوڈ کرتے ہیں اور دوسرا اپشن اس کے پاس سیونگ کا ہے سیونگ کے لیے جسٹ آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا جاب کو سیلیک کرنا کے بعد اس کے آٹو والے بٹن کو آپ نے کلک کرتے جانا ہے یہ دیکھیں آٹو والے بٹن میں کلک کیا ہے اور یہ میرے پاس یہ دیکھیں آپ کے پاس پوائنٹ آرہا ریکارڈڈ یہ پوائنٹ اس نے ریکارڈ کر دیا ہے آٹومیٹکلی جو جابس آپ نے سیلیک کی ہے اس کے اندر اسی طریقے سے آپ اپنے سارے کوائنٹس کو اس پوائنٹس پوائنٹسٹیشن کے اندر سیف کر رہتے جا سکتے ہیں ریکارڈنگ آل آپ کا پاس بہت ہی ایزی اور سیمپل ہے گا اس کے اندر آپ بھی بہت ٹیم کی بچت ہوتی ہے ٹاپ گرافیک کے حالے اور جو کوائنٹس آپ سیف کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر آپ سیف کر سکتے ہیں اور ایزی لی جا کے آپ پانچ سے سات منٹ کے اندر آپ آپ ڈیٹا آپ اس کا ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں آپ اس کو سیف کرتے جائیں آٹو پر کرتے جائیں یہ دیکھیں یہ میں آپ کے سامنے کرتے جا رہا ہوں اس کو کوائنٹس کے بعد اس کا اگلا آپشن ایس او ایس او ڈیٹا ایس او ڈیٹا کے اندر آپ جا کے لی اوڈ کر سکتے ہیں اپنے پوائنٹس کی جو کے پوائنٹس آپ کو لی اوڈ کرنے ہیں سینٹر لینز کے بیلنگز کے جو کوائنٹس ڈیٹا آپ کے پاس موجود ہے اس کو اس ڈیٹا کے سام سے آپ آپ نے کیسے اس کو مارک کرنا ہے آپ اس کو کلک کریں گا تو یہ آپ کے سامنے ای پی ایس او ڈیٹا دیکھیں کوائنٹ نظر آرہا ہے آپ کو اپشن ایس ایس او اپنے اپنے انٹر کریں گے جو کے آپ کو پاس ریکوائنٹس کی موجود ہیں ایس اے آپ اس کو انٹر کر لیں پہلے اس کی اسٹنگ کر لیں اس کے بعد اس کی نردنگ کر لیں روکے کر دیں جیکھیں آپ اوکے کریں گے تو یہ آپ کو ادھر ایرو کا نشان بتا رہا ہے رائٹ سائیڈ کے اوپر آپ کا جو انسٹرمنٹ کے لائن ہے وہ آپ کی رائٹ سائیڈ پر موو ہوئے گی آٹھ ایٹ ڈگری سکسٹین منٹ کو اوپر اگر آپ اس کو موو کریں گے تو یہ دیکھیں گے یہ آپ کے ادھر سے میرنگز آپ کی ادھر سے کم ہوتے جا رہی ہے آپ نے اس کو بالکل زیرے زیرے کرنا ہے اگر آپ نزدیک پہنچ جاتے ہیں اس روہ مشن کے ذریعے آپ اس کو زیرے زیرے کریں گے اور مکمل طور پر آپ اس کو زیرے زیرے کرنے کیا آپ کی رائٹ اور لیفٹ دونوں آ جائیں گے ادھر سائیڈنگ اوپر اگر آپ جائیں گے تو آپ کو منس لیفٹ کو بتایا گا اور پلاس میں ہو جائیں گے تو یہ آپ کو رائیڈیو بتایا گے آپ اس کو زیرے زیرے کرنے کے بعد آپ نے پرزم کو اس اینگل کے اوپر آپ نے سیٹ کرنا ہے دیٹا ہے کہ آپ نے پیشھی ویڈیو ہماری دیکھی اس کی بھی ہم آپ کو لے اوٹ کر کے ادھر آن گراؤنڈ گزاتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں پاس کوائڈنیٹس ہیں لے اوٹس کے جب میں نے لے اوٹ کرنے چار کوائڈنیٹس ہیں اس کے لیے سمپل آپ مینیو میں جا کے سیٹ آف میں جائیں گے ایس او میں اس کو انٹر کر کے اوپن کر دیں گے اس کو فائل کو ایس او دیٹا اور اس میں دیکھیں آپ چار اپشن آگے پاس اوریونٹیشن آگے پاس ہوئی جو آپ نے پہلے دے دیئے اس کو آپ کو چینج نہیں کریں گے اور اس کے بعد سیکنڈ آپشن آگے پاس ایس او ڈیٹا کی اس کے اندر آپ کو پاس جو کوائڈنیٹس جس کو آپ لے اوٹ کرنے چاہتے ہیں ناردن اسٹنگ کو وہ کوائڈنیٹس کے اندر انٹر کریں گے یہ کوائڈنیٹس میں انٹر کر دیں ہیں اس کے اور یہ کوائڈنیٹس مور پر لکھے ہوئے دیں سارے یہ انٹر میں نے کر دیں ہیں کرنے کے بعد آپ اس کو اکے کر لیں اکے کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے آپ کو ادھر سے رائٹ سائیڈ بتا رہا ہے اور ایرو کو نشان دے رہا ہے ساتھ یہ اور آپ اگر آپ انسٹرمنٹ کو زیادہ آپ پھیریں گے تو یہ آپ کو رائٹ اور لیفٹ دونوں سائیڈیں بتایا گیا آپ نے کدھر انسٹرمنٹ کی دیریکشن کو موو کر رہا ہے تو جب آپ نزدیک پہنچ جاتے ہیں تو اس کو آپ سلو مشن کے ذریعے اس کی ڈگری کو ضرور کر لیں ضرور کر لیں یہ دیکھئے یہ میں نے اس کی بیرنگ کو ضرور کر لیا وہ دیکھیں آپ کو پریزم نظر آ رہا ہوگا ابھی میں نے پریزم کو اس کی ڈائریکشن کے ساتھ سے ہاتھ کے شراؤں کی مدد سے میں نے اس کو موو کر کے اس کو میں نے ضرور کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو میں نے ڈیسنس لینا ہے چیک کرنا ہے اور جتنا پوائنٹ سے وہ آگے پیچھی ہوئے گا میں نے اس کو اسی ساتھ میں سیٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں یہ میں میرنگ کی بیرنگ کو ضرور کروں گا وہ مجھے ڈیسنس اس کو بتائے گا چونٹس میٹرے ڈیسنس مرور پہلے آ رہا تھا اور یہ اب مجھے بتا رہا ہے کہ آپ نے بیک سائٹ 18 میلی بیک سائٹ جانا ہے اب اپنے پریزم مہین کو اشارہ دے کے 18 میلی آپ نے اس کو بیک کرنا ہے اور اس کے بعد دوبارہ میرنگ کی ڈیسنس چیک کر کے اور پوائنٹ کو اوکے کر دینا ہے میں نے ایکس پوائنٹ انٹرپ کیا کر اس کے ڈیسنس چیک کیا تو یہ مجھے بیک سائٹ گو پر اور 2 میٹر بتا رہا ہے 2.11 میٹر اس میں بیک سائٹ گو پر جانا ہے یہ دیکھیں یہ آپ کو بتا رہا ہے اور اس کو میں پریزم مہین کو اشارہ دوں گا در سے کہ وہ 2 میٹر اور 11 سینٹی میٹر 2.11 سینٹی میٹر بیک سائٹ گو پر چل جائے تو وہ پریزم مہین بیک سائٹ جائے گا 2 میٹر اور اس کو آپ اسٹرمنٹ کے ذریعے اس کو اشارہ دے کے آپ اس کی ارونٹینشن کو سیدھا کریں گے اس کو بابل کے اشارہ دیں اور اس کو زری زری قرانے کے بعد اس کا دوبارہ ڈیسنس آپ چیک کر لیں اس میں اس کو بٹن کو آپ کے لئے کر دیں اور یہ دیکھیں یہ ابھی 21 میٹر اور بیک سائٹ بے جائے گا یہ اتنیا مہینر سے فرق آپ کا بابل سٹاف کیونکہ وہ سٹاف مہین میں پکڑا ہوتا ہے بابل اس لیے چھوٹے میٹر پوائنٹس میلی میٹر کے اندر آپ کو اگنور کرنے پڑتے ہیں یہ نیکس پوائنٹ اس کو میں چیک کرتا ہوں اور یہ مجھے 4.7 نینی میٹر بیک سائٹ بے بٹا رہا ہے کہ آپ نے 4.9 جانا ہے تو آپ نے پیزم میں کو 10 میٹر کے اشارہ دے بیک سائٹ بے بیچ پر دوبارہ اس کو چیک کر کے زیرو زیرو کرا دیں یہ دیکھیں یہ میرا بلکل زیرو زیرو آگیا ہے اس میں ڈیفرنس ہے تو اس طریقے سے آپ اپنے اس کی لے اوٹ کر سکتے ہیں اور بہت ہی سمپل طریقے کے ساتھ کوارڈنیٹ کے ذریعے آپ اس کا لے اوٹ کر سکتے ہیں دوسرا میتھڈ اس کا بیرنگ ڈسنس کہے گا وہ میں آپ کو کسی اور مجیمیوں بتاؤں گا اب آجاتے ہیں ہم پوائنٹ آف سائٹ کی طرف نیکس پوائنٹ ہمارا سائٹ آف کے بعد آف سائٹ کا ہے اس میں وہی طریقہ کار پہلا اسے سی اورینٹیشن آف سائٹ ڈسنس آپ ادھر ڈسنس دے دیں گے کمی میٹر کا آپ کو ڈسنس چاہیے ٹینٹی فائی میٹرز ٹین میٹرز اور اس کے بعد نیچے یہ آپ کو ڈیریکشنز کا آپ کو ایرو بتا رہا ہے کہ آپ نے کس سیڈ پر لگانا ہے رائٹ سیڈ پر لفٹ سیڈ پر بیک سیڈ پر یہ نائٹری کی مدد سے آپ کو مینز کرے گا اور اوکی کر دے گا اپنے پرزم کو ادھر آپ نے سیٹ کرنا ہے اس حساب میں انگل آپ کو نظر آ رہا ہے زیادہ اس کے حساب سے آپ نے سیٹ کر دینا ہے اور اس کے حمارے میں مزید ڈیٹیل ویڈیو میں آپ کو فیلڈ میں جا کے اور ادھر میں آپ کو مکمل طور پر اس کا لے اوٹ کر کے بتاؤں گا اگلا پوائنٹ ایم 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 کے ذریعے آپ سارے الیویشنز سیکشنز وغیرہ آپ اس میں بہت ہی ایزی اور آسانی کے ساتھ پر سکتے ہیں اس کا بہت ہی سمپل میتھڈ ہے آپ ایم ایم کو کلک کرنے کے بعد اور آپ مینز والی بیٹر کو آپ کلک کریں گے دیکھیں گے آپ کے سامنے پرزم سے وہ ریڈ کر رہا ہے گا اور سب سے پہلے آپ کو پرسنے سلوپ ڈیسنس آپ کو بتا دی ہے ایس ڈی کیونکہ ہمارے پر ڈیفال میں ادھر ایس ڈی سیٹ ہے ایس ڈی بتا دی ہے 1.94 مورٹر اس کے بعد اس میں آپ ایم ایل ایم کو دوبارہ کلک کریں گے دیکھیں یہ بتا رہا ہے اس کے بعد آپ ایم ایل ایم کو دوبارہ کلک کریں گے اور یہ آپ کے سامنے ایک ونڈو اوپن ہو جائے گی ایس ڈی ایچ ڈی اور وی ڈی ایس ڈی کا مطلب ہے گا سلوپ ڈیسنس میرے پاس آ رہا ہے گا پوائنٹ ڈیلو 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 ڈیسنس اور لیولز کی مطلق اس کو یوز کیا جاتا ہے اور بہت ہی یہ ایک آسان اور اچھا فیچر ہے جس کے ذریعہ آپ اور باقی چیزیں بہت آسانی سے پڑھ لیتے ہیں اس کے بارے میں میں کرس سکشن کے والی ویڈیو کے اندر میں آپ کو پوری ڈی ٹیل کے ساتھ اس کا کرس سکشن پڑھنے کا طریقہ اور لیول شفٹنگ کا میں آپ کو اس کے اندر بتاؤں گا پھر دیکھیں یہ ایک دفعہ کرنے کے بعد دوبارہ میں نے ایم ایلم کو کلک کیا اور اس کے بعد یہ اس کی ویلیوز چینج ہو گئی ہے پریزم کے شفٹ ہوتے کے ساتھ ہی دیکھیں سلوپ دسنس پوائنٹ ایٹ فور ہریزنٹر ڈیسنس پوائنٹ ایٹ فور اور ویٹیکل ڈیف پوائنٹ زیرو ون سیون اس میں ہم نے دو چیزیں نوٹ کرنی ہوتی ہیں ہریزنٹر ڈیسنس اور ویٹیکل ڈیف اس کی کلکیشن اور اس کی باقی چیزیں کراس سیکشن کے ساب میں اور لیول کلکیشن کے کسی میں اگلی ویڈیو میں میں آپ کو اس کی ڈیٹیل ساری بتاتا ہوں تاکہ آپ کو یہ کام سمجھنے میں اور کرنے میں بہت ہی ایزی ہوئے یہ بیسکلی فارمیٹس کی ویڈیو ہے جو کہ آپ کو بیسک کنسیپٹ کی سمجھ آجائے جس کے اندر کے آپ کی یہ فنکشنز جو ہیں یہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں تو امید ہے یہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہوگی آپ ہماری ویڈیو لائک ضرور کیجئے اور ہمارا چیلس ضرور صرف اگلہ چپٹر مہا پاس ری ایم کا دیکھیں ری ایم کے اندر آپ اس کے اندر آپ کسی جس کے ہائٹس کلکلیٹ کر سکتے ہیں پوز الیکٹر وائرس ٹریز یا کسی بیلڈنگ ہو رہا ہے اس کے لئے سمپل سا آپ پریزم کو رکھ کے سامنے اس کو ری ایم کو کلک کر دیں ایچ ٹی ہائٹ آف ٹارگٹ جو ہے وہ آپ کی اس طریقے سے چینج ہوتی جاری ہے ری ایم ہ運 گواہ جا اور ایم ری ایم ری ڈیر ری ایم مل جا ری ویدع ری 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 موسیقی